سواگت ہے آپ کا بی بی سی ہندی کے لائیو پر میں ہوں اربند چھاپڑا آپ سیدھی تصویریں جو دیکھ رہے ہیں یہ نیشنل ہائیوے سات نمبر سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسانوں نے آج چکا جام کر رکھا ہے پورے دیش بھر میں کچھ راجوں کو چھوڑ کر اس کا اثر پنجاب میں کافی دیکھنے کو مل رہا ہے میں اس وقت یہ جو تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پنجاب کے ایک ہائیوے سے ہیں نیشنل ہائیوے نمبر سات یہ سڑک جو چنڈگر سے پٹیالہ کی طرف جاتی ہے کافی عام طور پر بیزی سڑک ہوتی ہے لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل جام یہاں پر لگا ہوا ہے ٹول ہے یہاں پر لیکن اس وقت سب کچھ جام بارہ سے تین بجے تک کا آج کا چکا جام کا اہوان کیا ہے کسانوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ تینوں قانون ہے ان کو رد کیا جائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی مہینوں سے اندولن چل رہا ہے پنجاب میں ہریانہ میں اور خاص طور پر ڈلی کے بارڈروں پر دو مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں کسانوں کو وہاں بیٹھے ہوئے یہی مانگ لے کر کی یہ جو قانون ہے ان کو رد کر دیا جائے اسی کے تحت آج کا تین گھنٹے کا چکا جام کیا گیا ہے بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک آپ دیکھ رہے ہیں مہیلائیں نعرے بازی کرتی ہوئی پروش مہیلائیں ہر عمر کے لوگ یہاں پر یہاں تک کہ اپنی بچوں کے ساتھ پہنچے ہیں شک کا جام کیا ہوا ہے اور سیدھی تصویریں لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا کہنا ہے ان لوگوں کا جو پردرشن میں شامل ہوئے ہیں ان کے نیتاؤں کا کیا کہنا ہے ویسے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ تین جو قانون ہیں کھیتی کو لے کر جو کیندر سرکار نے کچھ مہینے پہلے پاس کیے تھے اس کو لے کر یہ سب کسان گسے میں اور مانگ کریں کہ ان کو رد کیا جائے مہیلائیں بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ نظر آ رہی ہیں آج کے پردرشن میں جیسے میں نے ڈلی میں بھی دیکھا یہاں پر بھی کیا بجائے گی مہیلائیں بھی بہت زیادہ جڑ رہی ہیں اس آندولن سے یہ ہاتھ کیسے چلے گا اگر دوے ساتھ ہوئیں گے تو مہلائیں بھی کسانوں کے ساتھ ہیں مہلائیں بھی عورتیں ہیں گھر انہوں نے سنبھالنا جو کسان نے پیدا کر کے دینا ہے تو یہ جو مددک ہے یہ اس لیے بھروض کر رہی ہیں کہ ہم تو کسانی میں بھی جاتے ہیں کھیتوں میں بھی جاتے ہیں کوئی بھی فصل ایسی نہیں جو عورت کے بینا ہو جائے کوئی فصل ایسی نہیں ہسمنٹ کے ساتھ عورت بھی جاتی ہے تے اکٹھ جب ہوتا ہے کوئی زیادہ کام کرنا ہوتا ہے پھر اور بھی عورتیں لگ جاتی ہیں کیا آپ کھیتی سے بھی جڑے ہوئے ہیں یا کس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں یہ دوسری گل ہے کہ اب ہم نوکری بھی کرتے ہیں تو یہ بات ہے مہلائیں کو ضرورت کسانوں کی نہیں ہے مہلائیں کو ضرورت ان کی زمین کی ہے مہلائیں نے جو قانون کالے بنائی ہیں وہ اس لیے بنائی ہیں کہ کسان کو لارے لگا کے زیادہ قیمت دیں گے سال ڈیٹھ سال لگا کے تیسری وار ان کی زمین کو اپنی گھڑے چے اتار لینا اور ان کو مزدور بنا لینا جیسے ٹکری بارڈر پر کسانوں کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے پھر یہ مزدوری کریں گے ہم شہنشاہ اڈانی امانی اس کے نیت پیسے پہ ہے اڈانی اوانی کی ہے نیرو مودی کی ہے اس نے یہ سارا کام ان کے لیے کیا ہے اس کو کیا ضرور اکیلے کو اور بھی یہاں پہ جو لوگ ہیں جو اس میں شاملے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے آپ آپ لوگ کہاں سے آئیں لوکل ہیں جیتھے آپ پینڈرنابا صاحبت ساڑا جیر کبردے کوڑ آپ لوگوں نے چپکا جام کیا اور کسان ہے کیا آپ یہ بتایا آپ کسان ہے کیا کھیتی کرتے ہیں ہم ساری کھیتی کرتے ہیں کنک کی جیری کی اور آلو کی پیاج کی ہر طرح ہی کھیتی کرتے ہیں جی یہ بتائے کہ سرکار تو لگاتار کہتی آ رہی ہے کہ اندر سرکار کہ بھائی یہ قانون آپ کی بھلائی کے لیے آپ ہی سمجھ نہیں پا رہے اس کو نہیں ہے جی کوئی کل نہیں ایک قانون سارے کھیتی تو اولٹا ہے جن نے بھی کارے قانون لے آئے ہیں موڈی سرکار یہاں بہت مارا اثر پہ رہا ہے منجاب دے بچ تو سی بیہار دے بچ جا کے دیکھو بیہار دے بچینہ نے لگو کریا سی اہی قانون بیہار چیتھے آج کنکدہ ریٹ آٹھ سو ناؤ سو ہزار ساڑے اور ایمی ایس پی دی گھنٹی ہے گی ابھی ٹھاران سو رپیا ایدان دے کیونکہ ہندی زیادہ تر سننے والے میں ان کو بتا دیتا ہوں کی آٹھ سو کے قریب ان کا کہنے کی بیہار میں لاغو کیا گیا تو آٹھ سو کے قریب جو وہاں پہ داں ملتا ہے لیکن پنجاب میں اٹھاران سو کے آسپرات اب کہہ رہے ہیں تو چکہ جام کیا ہے کتنی دیر تک کا چکہ جام ہے سر یہ جی آج پورا آل انڈیا کا چکہ جام ہے جو اپنے عسان ہے ہمارے دلی میں سنگو بوٹر پہ جو بیٹے ہماری جونسی کو ہم کو دکول آئی ہے آج ہمارا تین بجے تک کر چکہ جام ہے جونسی کوئی ایمبولنس ہے کہ ہور ہوگی اسی کو ہمارا یہ جی راجتہ ہے لیکن ہم یہ سب کچھ یہی کر رہے بھی جونسے بھی نہ موڈی ہیں ان کو کچھ اکل آ جائے ان کو کچھ بھئی ان کے دماغ میں آ جائے بھی اتنا لوگ ان کے لگے اب میں میرے پاس بھئی نہ جمین نہیں ہے لیکن میں کسان نہیں ہے نہیں ہے میں کسان نہیں ہے گا لیکن سب کچھ جو پورے انڈیا میں کسان سے جڑا ہوا ہے اگر کسان ختم ہوگے نا ہم سارے ختم ہوگے چاہے ہم حجدور ہیں چاہے ہم دکان دار ہیں چاہے آڑتی ہیں آپ لوگ تو یہ کہہ رہے ہو کہ سرکار سمجھ نہیں پا رہی بردان منطری بھی آپ کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں پا رہے لیکن وہ تو سرکار تو یہ کہہ رہی کہ آپ لوگ سمجھ تین تین مینے سے بھی اوپر ہو گئے اس میں یہ سپریم کورٹ کے بکیل بھی آج یہ بتا رہے ہیں اس کے یہ سارے کے سارے نقصان ہیں فیدہ ایک بھی نہیں ہے گا کہ اس آنوں کا اس کا ایک بھی فیدہ نہیں ہے لیکن ان کو دو بہت امبانی اڈانی کے ہاتھوں میں موڈی بکا ہوا ہے ان کے ساتھ کمپرومیٹ ہوا ہوا ہے لیکن وہ اس کو پچھے نہیں ہٹنے دیں گے جیسے پہلے کوئی دیکھتے تھے نا کسے کے پچھے بین پسٹور رکھی ہوتی تھی بھی آپ نے یہی کہنا ہے جو ان سے بولنے والا آگے یہ کیا ہوا ہے یہ لیکن موڈی اڈانی امبانی کے ہاتھوں بکا ہوا ہے اڈانی امبانی کیوں سے ہمارے پنجاب کے کسانوں کی جمین ہے اس پہ ان کی نگائے ہیں اس نے اپ جاؤ ہماری جمین ہے پورے انڈیا کا نہیں پورے ہلڈ میں ہمارا پنجاب کا انعاج ہوگی جونسی سبجیاں ہوگی جونسی چیزیں بھی جا رہی ہیں اس میں ہمارا کسانوں کا چھوڑ میں کسان نہیں ہے گا ہمارا کسی کا بھی فیدہ نہیں ہے ان کا فیدہ نہیں ان کا کہنا ہے کہ کسانوں کا بلکل بھی اس میں فیدہ نہیں میں ابھی آپ کے پاس آوں گا دوبارہ سے تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ جو یہ دیکھی اب ٹول ہے یہاں پر ایک ٹول بریج ہے ٹول یہاں پر لگایا جاتا ہے لیکن اب اس وقت پوری طریقے سے یہاں جام کیا گیا ہے جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ کسان یہ مانگ کر رہے ہیں لگاتار کہ قانون رد کر دی جائیں اسی کے تحت انہوں نے یہ چکہ جام کی ہے تین گھنٹے تک چلنے والا ہے بارہ سے تین بجے تک جو مہلائیں ہیں ان سے بات کرنے کی کوششی کرتے ہیں کیونکہ مہلائیں بھی بہت جڑ رہی ہیں مہلائیں کافی زیادہ جڑ رہی ہیں ڈلی بھی میں نے دیکھا یہاں پھر بھی آپ لوگ آئیں آپ کیا کھیتی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں سارے کسان ہے کھیتی سے ہمارا بہت پرانا ناپتا ہے ہمارے بزرگ سارے کھیتی کرتے سے تو کسانی تو ہمارے خون میں تو سارے جتنی بھی مہلائیں آج یہاں آئی ہیں سارے اپنا کسانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جو مہلائیں اتنی زیادہ اس پردرشن میں اس اندولن میں بہت زیادی جڑی ہوئی ہیں دیکھو جو سرکار نے کر آیا زمین تو سب کی جائے گی ایک پورا پروار افیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ چاہے وہ پرش ہوئے چاہے وہ مہلائیں چاہے وہ بچہ ہوئے اور مہلائیں اپنے آنے والی جو پیڑیاں ہیں ان کے لئے سنگرش کرنی ہیں تاکہ ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی کوئی پرابلم نہ آئے باقی آپ کا پورا پروار یہاں پہ آیا ہے یا تھوڑا بہت بتانا چاہیں گی سارا میرا پروار ہی ہے یہ ہے آپ کیا کرتی ہیں زمین میں تھوڑا میں جاننا چاہتا ہوں یہ جو مہلائیں جو ہیں ہاں جی ہاں جی تو آپ کیا کہیں گی جو قانون ہے سرکار لگاتر کہہ رہی ہے کہ اچھے قانون ہے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کسان میں تو سرکار کو ایک ہی بات بار بار بولتی ہوں کہ ایک اس کا فائدہ بتا دو ہمارے کو قانونوں کو کہ کسانوں کو اس کا فائدہ ہے کیا وہ آج تک جو سرکار ہے وہ گنوانی پائی ہے کہ کسان کو جس کے پاس ایک اکڑ یا دو اکڑ زمین ہے اس کا کیا فائدہ ہوئے گا لیکن جو اگریکلچر منسٹر نریندر تومر نے کل جو بیان دیا انہوں نے کہا کہ کسان آج تک ایک بھی اس میں کھامی نے گنا پائے کھامی ہیں ہی کھامی ہیں یہ پرائیویٹ منڈی پیرلن منڈی جو لے کھی آئیں گے سرکاری منڈی کی ساتھ وہ بھی ان کا ایک پلان ہے کہ پہلے اچھے دام پہ خرید کر لو پرائیویٹ منڈیز میں پھر جب کسان پرائیویٹ منڈیز میں جانا شروع کر دیں گے تو جو سرکاری منڈی ہیں اس کو بند کر دو اب آپ دیکھو بیہار یوپی میں کس کو وہ ایمیس پی پہ آٹھ سور پہ کونٹل کنک بکری ہے وہاں روٹی کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس کتنا مشکل ہے مہیلا ہوتے ہوئے گھر بار جو ہے گھر پہ عام طور پر کئی کام ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں تو سب کچھ کرنے کے علاوہ کتنا مشکل ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آتی ہیں پردشن کر رہی ہیں اندولن میں شامل ہو رہے ہیں وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے ایک مہیلا کو بھی آج اپنے سارے گھر کے کام چھوڑ کے سڑک پہ اترنا پڑ رہا ہے تو ایسی سرکار کو میں کہتی ہوں لانت ہے ان کو شرم کے مارے جو ہے ڈوب جانا چاہیے کہ آج مہیلا کو بھی اور ایک بچے مہیلا تو چھوڑو بچہ بھی آج جو ہے وہ سڑکوں پہ انہوں نے مجبور کر دیا بچوں صحیت آپ لوگ آئے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے بارے میں توڑا بتانا چاہیے ہیں گھر میں ہی ہے سر گھر میں رہتے ہیں تو کیسے پہلے بھی آپ کبھی ایسے پردکشن یا اندولن میں گئے ہیں یہیں پر ہی آئی ہے جتنی بار پہلی بار ہے کہ آپ لوگ ایسے اندولن میں آئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو ایسے آنا پڑ رہا ہے یہاں پر ہم اپنے حقوں کے لیے یہاں پر آئے ہیں ہم اپنے حق لے کی جائیں گے چھوڑیں گے نہیں اس کو ملیں گے آپ کو اپنے حق جب تک نہیں ملیں گے نہیں چھوڑیں گے جب تک جب تک موڈی سرکار چاہتی ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے ہم بھی ڈٹے بیٹھے ہیں یہاں پر کیا ہے کیا آپ کا حق کیا چاہتی ہے ہم اپنے کھیتی کے لیے بیٹھے ہیں سرکار سے کیا چاہتے ہو کانے جو انہوں نے کالے قانون بنا رکھے ہیں اس کو رد کریں گے کچھ اس کے علاوہ بھی آپ لوگ لگتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کی سرکار کہتے ہیں کہ رد تو نہیں کریں گے آپ اپنی کوئی اور مانگ بتا دیجئے نہیں سر ہم تو رد ہی کروا کے ہٹیں گے ہم اپنے اس پر ڈٹے ہیں تو ڈٹے ہی رہیں گے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ سال ہو جائے دو سال ہو جائیں اتنا ٹائم ہو گیا بیٹھے تھوڑی ملگی اور بیٹھیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں بس گھر والے بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں پریوار ہمارے بچے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں بچوں صحیح پورے پورے پریوار یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں دولن سے سب دیکھ رہے ہیں کہ مہیلائیں پوروش سب یہاں پر پہنچے ہیں کچھ تو ایسی مہیلائوں سے میں ملا جن کا کہنا تھا کہ ہمارے جو گھر والے ہیں جو پوروش ہیں گھروں کے وہ تو ڈلی کی طرف گئے ہوئے ہیں ہم یہاں پر آ گئے ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا یہاں پہ جو کسانوں کے جو نیتہ ہیں جو یہ کروا رہے ہیں جس طریقے کا جام اور یہاں پہ نیتہ بھی آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ بتائیں کی چکا جام جو کیا اس کا کیا مقصد کیا کیا مل رہا ہے آپ کو اس سے اس کا مطلب تو یہ ہے جو کہ چکا جام کیا ہوا بھی دوسریوں کی مورچہ کسان مورچہ اس نے کال دی تھی جو کہ تین قانون بنائے ہیں موڈی جی نے کارپوٹر گرانوں کے حق میں اور کسانوں کے بھرود اس کے اس کے علاوہ یہی تھی کال تھی تاکہ ہم سرکار کو یہ جتانا چاہتے ہیں کہ کتنا سمرتھن میں مل رہا ہے وہ بھول رہے ہیں نا تومر صاحب بولتے ہیں کوئی بولتے ہیں کہ اکیلے پنجاب کا اندولان ہے اب پورے بھارت میں کال دی گئی ہے بند کی پہلے بھی دی تھی پوری سکسسفل ہوڑی آپ دیکھ رہی ہیں کتنا سیونگ مل رہا ہے یہاں پہ اکیلا پنجاب کے نہیں سب ہی کھڑے ہیں آپ دیکھتے ہیں کاروں میں آگے رکھے ہوئے ہیں کوئی دلی سے آرہا ہے کوئی کہیں سے آرہا ہے کوئی کہیں سے آرہا ہے سب ہی آ کر ہمارا سمرتھن کریں کتنی شانت میں تریقے سے سب ہی ہے اس میں مزدور آ گیا کوئی ہر کوئی ورگ آ جاتا ہے کیونکہ آج جس کی جمیر جاگتی ہے وہ دلی بیٹھا ہے پنجاب میں سے ایسا کوئی گھر یا گاؤں نہیں ہوگا جہاں سے ایک پروار سے پر میمبر دلی بیٹھا ہے آپ دیکھ سو کتنا اکٹھا ہے 96000 آج سے ایک مہینہ پہلے 96000 ٹرالی تھی وہاں پہ سنگو بورڈر پہ ٹکری بورڈر لگتی ہم ہم نے مارچ نکالا ساتھ ساتھ نکالا تھا مارچ پہلے ساتھ کو اس کے بعد چھوڑی کول آئی اس ٹائم بھی دیکھو کچھ پت جو گودی میڈیا دکھا رہا تھا پانس سات ہزا ٹریکٹر اس ٹائم بھی دو لاکھ ٹریکٹر تھا ہیتی بھاری کے منتری نریندر تومر نے ایک بیان دیا ہے کہ یہ جو آندولن ہے بس ایک ہی راجے کے کسانوں کو پرابلم ہے وہ ہے پنجاب پنجاب سے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سوال بنتا ہے پنجاب کے کسانوں سے کی بھائی کیا آپ لوگ اس کے خلاف ہیں ان قانونوں کے خلاف ہیں یہ بتاؤں نا وہ کہتے ہیں کہ اکیلے پنجاب کو پرابلم ہے ہم تو ہم دیکھو ہم نے بھروز شروع کیا کیونکہ ہمیں کانون اچھے ہی لگے ہریانہ نے بھی شروع کیا ہریانہ سے آگے چلا گیا ہریانہ سے آگے یو پی چلا گیا ٹکے صاحب کتنی پر آپ دیکھو اترا کھنڈ اترا انچ چل کئرلا سے بھی آ رہے ہیں موڈی کے گجرات سے بھی آ رہے ہیں اگر اکیلے پنجاب کو آ تو اور سٹیٹ کیوں آتے یہ ایک اب پورے برلڈ کا بن چکا انتراشتری بن چکا یہ اندولن ہے جو کتنا پھیل گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ اکیلے پنجاب کو تو کہنا سرکار کہیں نہ کہیں گھبرائی ہویا گھبرات ہے سرکار کے اندر کہ اسے پنجاب کا کہہ کر اسے ختم کر دیا جائے یا اسے دبا لیا جائے کیونکہ اب اتنی پہنچ اوپر ہو گئی ہے کسانوں کے بڑھ رہا ہے اندولن بڑھ رہا ہے کہ سرکار کے خوش اٹھ گئے ہیں سرکار کہیں نہ کہیں گھرائی پڑی ہے سرکار کو باپس لینے ہی پڑیں گے واپس کی بھی آپ بات کر رہے ہیں لیکن سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو روک دیتے ہیں ڈیڑھ سال کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو روک دیتے ہیں لگتا کہ کچھ اور بھی اس کے علاوہ alternative ہو سکتا ہے جس طرح ہے کہ سرکار بات کری ہے کہ ہم روک دیتے ہیں اس دیکھو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو آج جو ہریانے میں نیٹ ورک بند کر دیا بند کر دیا ہے سرکار نے تو آنے والے سامنے میں جیسے ایک ہزار سیلو بنوایا ہے انہوں نے دیش میں کیونکہ انبندار ہے وہ وہ بند کروانا چاہتے کروا دیں گے پھر تو کیونکہ آپ بول رہے ہو بھی ڈیڑھ سال کے لیے وہ بول رہے رد کر دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے ہولڈ کے بعد کیا کریں گے وہ سرکار کہنا چاہتی ہے کہ ہم یہ قانون لگو کرنے ہی ہے دیش کے لوگوں کو بکھا مارنا ہی مارنا ہے ہم تو کہتے ہیں نردارد مل کر دو ہم کہنا چاہتے ہیں نردارد مل کر دو کوئی اوپر کوئی کارووواری بندہ جو ان کا اوانی اوڈانی ہے جو ان سینٹر گور ورمیٹن کے کانون میں چل رہے ہیں وہ وہ اپنے ہی کانون بناؤرہ ہے کیونکہ اوانی اوڈانی قانون بناؤرہ یہ مودی نہیں بنوارا رہا کیونکہ گودی میڈیا میں آپ بھی دنیواد کرنا چاہتا ہوں بی وی سی نیوز کا کیونکہ گودی میڈیا اچھا نہیں دکھا رہا تمہارے جیسے نیوز چینل بہت اچھے چینل ہے میں سبھی دیشواسیوں کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سمسار کی سرکار کو اس حکومت کو کہ کبھی بھی اس پرماتمہ کی لاتھی تمہارے پر برس سکتی ہے کیونکہ پرماتمہ کی لاتھی بیزان ہے کبھی بھی آپ پر برس سکتی ہے یہ ہے کسان جو ہیں کافی غصے میں ہے لیکن ایک چیز دیکھی ہے کی آندولن جو یہاں پہ ہم نے دیکھا آج نعرے بازی ہوئی ہے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا موسم بھی ہے یہاں پہ ڈھوپ میں بیٹھے ہوئے لیکن چکا جام بھلے ہی کیا لیکن ہے یہاں پر پورا شانتی پون طریقے سے چکا جام کیا ہوئے آپ کو جو تصویریں اب سیدھی دکھا رہے ہیں اس وقت پٹیالا چنڈگر جو سڑک ہے نیشنل آئیوے نمبر سیون سات نمبر راشتری راج مارک سے ہم دکھا رہے ہیں سیدھی تصویریں چکا جام چل رہا ہے تین بجے تک کا پلان ہے ان کا چکا جام کرنے کا آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد